اسلام علیکم ویورز جسے عام الفاظ میں بندرگاہ کہتے ہیں تو بہت عرصے سے ایک نام سنا جا رہا تھا ایک نئی جگہ کا نام سنا جا رہا تھا نئی تو نہیں کہہ سکتے بہت پرانی تھی لیکن وہاں پر ڈیویلمنٹ کا کام کچھ نیا تھا اور اس کی کچھ چند خصوصیات تھے جن کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا دوزار تیرہ یا چودہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنہ کی بہت بڑی انویسمنٹ آئی اور انہوں نے بہت ایک بڑی ٹریڈ پاکستان کے ساتھ ڈیل کی اس میں گوادر کا نام ایک عالمی سطح پر سامنے آیا جس میں بتایا گیا کہ گوادر ایک ایسی جگہ ہے اس کی کیا کیا خصوصیت ہیں اور یہاں بہت سارے اربو ڈالر یعنی کہ چائنہ نے انویسٹ کی ہیں تو اس کی خصوصیت کیا تھی اور وہ منظر عام سے ہم دیکھتے ہیں کہ آجزہ آجزہ یا تو لوگ اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ گئے ہیں یا پھر اس میں وہ ڈیویلیمنٹ کی پیس نہیں رہی تو یہ سب چیزیں جاننے کے لیے یہ وہاں پہ انویسمنٹ کی کیا آج کل بینیفٹس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اس کے لیے ہم نے دعوی دیئے جناب اینام و رحمان صاحب کو جو وہاں پہ ایزہ ریل سٹیٹ کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں السلام علیکم اینام بھائی علیکم السلام و رحمت اللہ اینام بھائی گوادر کا نام ہم نے بہت سنا ہے سب نے بہت سنا ہے 2013 سے ہم سنتے آ رہے ہیں گوادر وہاں پہ سمندر کا ایک ایسا کنارہ ہے کہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ انشاءاللہ یہ جب آپریشنل ہو جائے گا تو پتہ نہیں ہم دبائی سے آگے چلے جائیں گے پھر آج سا آج سا ہم سنتے ہیں آج کل جیسا کہ دیکھتے ہیں بلکل کام اس میں سنائی نہیں دیتی آج کل کو خبر اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز بہت آئے ہیں ملتان سکھر موٹر وے وہ اسی کا ایک رور تھا جو اس کو کنیکٹ کرنا تھا پورٹس بننا ڈرائی پورٹس بننا شروع ہو گئی کیا وجہ اس کے بعد کیوں خموشی ہو گئی دیکھیں یہ بیسکلی چائنیز کے ساتھ سب سے پہلے تو ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا سنگاپور کے ساتھ ٹھیک ہے کچھ ریزن کی وجہ سے دوزار چھ سات میں بلوچنٹ کے حرات خراب ہوئے جب بگٹی کا آپریشن ہوا اس وقت پھر یہ کام سٹاپ ہو گیا اور پھر انہوں نے بیک اف کر لیا ہے اس کے بعد پھر دوزار تیرہ کے اندر بارہ تیرہ کے اندر جو ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہے ایڈورنمنٹ کا وہ چائنیز کے ساتھ ہوا ہے تو دوزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ تک کافی زیادہ وہاں پہ یعنی اس پہ نیوزز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ویسے بھی وہاں پہ نئے پروجیکٹس روزانہ کوئی نئے پروجیکٹس آ رہے تھے تو کام کافی زیادہ تھا لیکن جب نئے پیوٹی آئی کے ہی ہے اور نئے گورنمنٹ آئی ہے ان کی پیٹی آئی کی اس وقت یہ پروجیکٹس تھوڑا ڈیلے کا شکار ہویا اس کی ریزن یہ بنی ہے کہ جو نئے گورنمنٹ پیوٹی آئی کے ہی ہے وہ ان کو تحفظات تھے جو ایگریمنٹ نئے پیوٹی آئی کی گورنمنٹ چائنیز کے ساتھ پہ رکے گئے تو اس کی ریوائیول میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے باقی ابھی دوبارہ پھر جو ہے وہاں پہ ڈیولمنٹ کا کام بھی کافی سپیٹ سے ہو رہا ہے اور اور آورال بھی ہم پازٹیو دیکھ رہے ہیں جیسے ائرپورٹ ہے ائرپورٹ کا کام جو ہے نا آلموسٹ اس ائر کے جو میڈ تک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی تئیس مارت تک ہو سکتا ہے ٹیسٹی فلائٹ ہو اور اگست کے اینڈ تک جو ہے وہاں پرپر آپریشن ہو جائے گا اس طرح دوسرا پروجیکٹ بڑا پروجیکٹ تھا ایکسپرس وے کا اس پہ بھی بہلے کام رکا تھا لیکن اب وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہویا ہے وہ بھی ریڈی ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف مارکٹ بھی جا رہی ہے اور آورال جو پروجیکٹ رکے ہوئے تھے ان پہ کام بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا انام بھائی ابھی ائرپورٹ کا آپ نے ذکر کیا میں آج صبح بھی ایک نیوز بڑھ رہا تھا اس میں بتایا گیا کہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ ساؤتھ اسیا کا سب سے بڑھا ائرپورٹ ہے اور اس پہ ابھی ٹیسٹنگ فلائٹس آنگ ہوں گی کب تک وہ پریشنل ہو رہا ہے جی یہ تقریباً یہ تئیس مارچ کو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ ٹیسٹنگ فلائٹ اس کی رنوے کمپلیٹ ہے بیلدنگ کا گری سٹکچر کمپلیٹ ہے آپ سوشل ویڈیا پہ جا کے ویڈیوز اس کی پکچرز بھی شہر ہوتی رہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو تئیس مارچ کو ٹیسٹنگ فلائٹ انہوں نے انانونس کی ہوئی ہے تو اگر ٹیسٹنگ فلائٹ تئیس کو ہوتی ہے تو انہوں نے جو سیول ایویشن والوں نے جو ٹائم دیا ہے وہ اگست میں اس کو آپریشنل کرنے کا دیا ہے یعنی پہلے اگر ہم ٹریول کرتے تھے گوادر کے لیے تو ہمیں کنیکٹنگ فلائٹ کراچی سے لینا پڑتی تھی چھوٹا جا جاتا تھا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے میٹ تک جو ہے نا وہ اسلامبہ سے لاہور سے ڈائریکٹ فلائٹ اور انٹرنیشنل فائر سے وہاں پہ آئیں گی چلیں امید کرتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہو آچھا بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جب سب سے پہلی بات جو پورے پاکستان میں یا خاص اور پہ میرے ذہن میں آتی ہے جو میں نے سنا ہے نیوز کی طرف سیکیورٹی کنسرنز کیسی صورتحال ہے وہاں پہ گوادر سٹی یا اس کی سراؤنڈنگ میں یا اس بیلڈ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی صورتحال خراب نہیں ہے جو آپ نیوزیز سن رہے ہوتے ہیں وہ گوادر کی ایک دوسری بلوچستان کی دوسری سائٹ ہے جو کوئٹا کے نزدیک کا ایریا ہے درونے بلوچستان کہہ رہے ہیں اس ایریا میں جو سورتحال ہے وہ تھوڑا بہت ہوتی رہتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ہائیلائٹڈ کر دی جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ گوادر جو ہے یہ صرف پاکستان میں مشہور نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ سارے لوگ گوادر کہتے ہیں یہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکنائز اور جو جس کی زیادہ مشہوری ہوتی ہے وہاں پہ تھوڑا سا بھی ہو جائے تو لوگ زیادہ ہائیلائٹ کرتے ہیں تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو بری چیز ہے وہ جلدی لوگوں میں وہ پھیلتی ہے منصبت اچھی چیز ہو بہت زیادہ ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں بہت زیادہ یعنی لا انفورسمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کراچی ان سے میں سیو اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں گوادر کے اندر ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ اکثر جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم بائے روڈ آئیں یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو میں تو اکثر رات کو بھی ٹریول کر لیتا ہوں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے روڈ سگی ہو رہے ہر حوالے سے بہترین ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انام بھائی آپ سے فرسٹ ہینڈ انفرمیشن لے رہا ہوں اس سے پہلے میرا کوئی ایکسپوئیر نہیں ہے میں نے ابھی تک بلوجسان وزید نہیں کیا اور یہ خاص اور پہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں شاید وہ بھی یہ سیم چیز محسوس کر رہے ہوں کہ یہ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے گوادر ماسٹر پلین آپ کے آنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تھا گوادر ماسٹر پلین کے حوالے سے وہ کیا چیز ہیں کیا چیزیں اس میں شامل ہوں گی ماسٹر پلین سے ظاہری بات ہے کوئی شہر کا ایسا وہ بنانے جا رہے ہیں ماسٹر پلین اس میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں ماسٹر پلین کے حوالے سے یہ کہوں گا دیکھیں جب بھی کوئی پورٹ جب بھی کوئی سیٹی ڈویلپ ہوتا ہے تو بہترین اس کی سوچوشن یہ ہے کہ اس کو ڈویلپ ہونے سے وہاں پہ عبادی آنے سے پہلے ڈویلپ اس کی ڈویلپ کرنے سے پہلے اس کی کیٹیگریز اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے مختلف کیٹیگریز میں ہر چیز بے ہنگم نہ ہو یعنی تو کیونکہ گوادر ایک پورٹ سیٹی بننے جا رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے فیکٹری آتا ہے کہ انڈسٹری کیونکہ بہت زیادہ انڈسٹری لگے گی لوگ بہت زیادہ موو کریں گے لوگوں کو کیسے رکھا جا سکتا ہے اس نمہ پر جو انڈسٹری لگنی ہیں ان کو ان کی جو موومنٹ ہے یعنی وہ کس طرح ہوگی ساری چیزیں تو اس کے لیے سیٹی کو پہلے پلین کیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں سب سے پہلے جو پلینڈ سیٹی ہے وہ اسلامباد ہے دوسرا یہ گوادر پلینڈ سیٹی بننے جا رہا ہے دو در انیس میں اس کی پلیننگ آئی کہ ہم اس سیٹی کو اس طرح ڈیویلپ کریں گے ٹھیک ہے اس میں ماسٹر پلین میں مختلف کٹیگریز مختلف ڈیویین مینز کے وہاں پہ انڈسٹری کو ایک طرف رکھ دیا گیا ریزیڈنشل پورشن کو ایک طرف رکھ دیا گیا پھر اس کے اندر انڈسٹری کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی ریزیڈنشل رکھ دی گئی اور کمرشل ہب بنا دی گئے اس طرح ریزیڈنشل میں جو ریکریشنل ایکٹیوٹیز ہیں ریزورٹ وغیرہ ان کو بھی ایک کٹیگری بنا دی گئے ٹھیک ہے تاکہ جب عبادی ہو جب انڈسٹری لگے تو سیٹی کے اندر کسی چیز کی کمی فیل نہ ہو یعنی جہاں پہ لوگوں رہیں وہاں پہ ان کو انٹرٹین بھی کیا جائے انٹرٹینمنٹ ایکٹیوٹیز بھی ہوں ان کے لیے لینڈ کٹیگری ڈیفائنڈ کر دی گئی لینڈ جو ہے وہ مار کر دی گئی کہ اس جگہ پہ یہ ایکٹیوٹی ہو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو انویسٹر کو ہے وہ یہ ہے کہ ایز اینڈ یوزر جب انویسٹمنٹ کرے تو اس سے پتہ ہو کہ انڈسٹری جگہ یہ ہے انڈسٹری میں بھی ڈیوائیڈ کر دیا یہ ہیوی انڈسٹری ہے اس کی جگہ بھی ڈیفائنڈ کر دی گئی کہ یہاں پہ ہیوی انڈسٹری لگ سکتی کہاں پہ کون سا کمرشل ایکٹویڈی ہو سکتی ہے منز آفیسز جو ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ کمرشل لیا گیا کمرشل اسی طرح ایک کمرشل ہے مختلف مال ہیں منز شاپنگ سینٹر ہیں ان کے لیے سپیسیفک الہیدہ کمرشل دی گئے منز کے ساری چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا کہ کل کو یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے ایک پراپر سیٹی جو بنے وہ پلینڈ سیٹی ہو ٹھیک ہے تو یہ دوزہ انیس میں آیا تھا اور ابھی ایک مستر کپی دے دی گئی اس کے اوپر پھر اس کو جو آنا فردر جو ڈیوائیڈ کیا گیا فردر تین فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک فیزز وہ ہے جو دوزار پچیس تک ہوگا ایک فیزز وہ ہے جو دوزار پینتیس تک ہوگا ایک فیز وہ ہے جو دوزار پچاس تک ہوگا ٹھیک تو اس میں ابھی جو کام ہو رہا ہے مستر پلین تو دوزار انیس میں آگیا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ماسٹر پلین آگیا ابھی کام کام کیوں نہیں ہو رہا اس کی رزن یہ کہ جو ماسٹر پلین آگیا اس کی بھی آگے مایکرو پلین ہے ٹھیک ہے دوزار پچیس کی جو پلین ہے جو ہم نے دوزار پچیس کا ایریا جو دیولپ کرنا ہے اس کی فردر پلین کام ہو ہے کس پورشن پر کام ہو ہے اور کیا کام کی پیس ہے اور کس ہر تک کمپلیٹ ہو ہے کام سب سے پہلے آپ نے پیس کا پیس کیا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2019 پہ پیس 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 لیکن یہ ڈیلے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا دو سال ڈیلے ہو گیا اب جو 2015 تک کی پیس 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 جیڈا ہے گورنمنٹ آثورٹی کا پیس 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 اندر آرہا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ ائرپورٹ پی کام میں نے آپ بتا دیا وہ بھی شارٹ ٹرم پلیننگ کے اندر آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ شارٹ ٹرم پلیننگ کے اندر آرہا ہے جو کمپلیٹ ہو چکا ہو ہے شارٹ ٹرم پلیننگ کے اندر اور سیٹی کے اندر ہسپیٹلز ہیں چینیز کی مدد سے وہ ہسپیٹل بلکہ چینیز ہی بنا رہے ہیں تین سو بیٹ کا ہسپیٹل بن رہا ہے وہ اس کا بن گیا ہو ہے اسی طرح کسی بھی سیٹی کو جب ڈیویلپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو سکل کرنا ضروری ہے تاکہ جب بھی پورٹ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو تو آپ کے پاس جو لیبر ہے وہ اس کی کمی نہ تو اس کے لیے چینیز نے ابھی وکیشنل ٹریننگ سینٹر بنا دیا جو اس سال سیئر ٹوٹی 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 دو سے آپ پریشنل ہے یعنی وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا جیسے ڈیویلپ کنٹری میں جہاں بھی آپ جائیں گے میں سپین میں گیا ہوں فرانس میں گیا ہوں وہاں پہ جو ڈیویلپ سٹی ہیں انہوں نے اس کو اسی طرز کا ڈیویلپ کیا ہوا ہے تاکہ ان کا کلچر ان کی وہ چیزیں ساری چیزیں محفوظ رہیں تو جی ڈی کی لینڈ ہے یہ جہاں پہ ابھی آبادی نہیں ہے وہاں پہ ریزیڈنشل بھی لینڈ ہیں کمرشل بھی لینڈ ہیں ان کے اوپر مائکرو پیننگ پہ کام ہو رہا ہے تو امید ہے کہ ان قریب اس سال میں ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مائکرو پیننگ آ جائے گی انام بیسک نیسیسیٹیز جو ہمیں وہاں پہ لیٹس سی میں وہاں پہ شپٹ ہونا چاہتا ہوں میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں بیسک نیسیسیٹیز مجھے اپنی فیملی کے لیے مطلب جو گھر کی ہاؤس ہولڈز ہیں وہ مل سکتی ہیں اس کے بعد الیکٹرس اس کے بعد گیس اس کے موجود ہیں یہ ان پہ کام ہو رہے جو الیکٹرس سٹی کی بات ہے وہ تو آل موس ابھی کمپلیٹ ہو گئی یعنی ابھی اس اس منت کے اند تک جو ہے نا وزیر عظم صاحب جا رہے ہیں گوادر اور وہ ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا سو میگا وارٹ بھی سپلائی لین کمپلیٹ ہو گئی ہے وہ پہلے ایشوز تھے لائٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ لائٹ ایران سے آرہی تھی لیکن گوادر سے نہیں آرہی تھی دوسرے بارڈر سے منت بارڈر سے گھومتے ہوئے گوادر پہنچ تھی راستے میں کوئی بھی آندھی توفان آتا تھا باقی پانی جو ہوم یوز کے لیے تو وافر ہے پیش تقریبا آج سے دو سال پہلے پانی کا بارش نہیں ہوئی تھی تو ابھی تو پانی کا مسئلہ نہیں ہے ہاں انڈسٹری کے لیے جو ہے جو جو وہ لگ رہے ہیں جو جس کے اوپر کام جاری ہے ٹھیک ہے اسی طرح فری زون کے اندر چائنیز فری زون کے اندر انہوں نے اپنا ایک ڈیجی سال نیشن پلان لگایا جو فری زون کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا اور وہاں کے گوادر سیٹی کی ضروریات کو بھی وہ بھی پورا کرے گا تو باقی ہیلتھ کے حوالے سے کے حوالے سے وہ بھی ایشوز جو ہیں باقی ضروریات زندگی کی ساری چیزیں وہ موجود ہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہاں ابھی تھوڑا سا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ٹریولنگ کا ایشوز ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو اگر ہفتے میں دو یا تین فلائٹس ملتی ہیں کراچی کی فلائٹ نہیں وہ اگر ایرپورٹ آپریشن ہوتا ہے اینام بھئی پورٹ کے حوالے سے شروع میں میں نے بتایا تو اس وقت تجارت ہو رہی ہے گوادر کی تو ابھی بین قاسم بندرگا یوز ہو رہی ہے جو ابھی زیادہ تار یوز ہو رہی ہے جو گوادر پورٹ ہے نا وہ ٹریڈ روٹ کے طور پر جانی جاتی ہے کہ یہاں سے مال آئے گا چائنا جائے گا چائنا کی یہاں سے جو ہیں وہ دوسرے کنٹریز کو جائیں گی تو اگر ٹریڈ روٹ سے بات کریں تو وہ ابھی ایکٹیو نہیں ہے ویسے پورٹ ایکٹیو ہے وہاں پہ جتنا بھی میٹیریل ہے ائرپورٹ کا کہہ لیں وہ وہ پہ آتا ہے تو پورٹ ایکٹیو ہے اس کے علاوہ پاکستان اپنی ضروریات کے لیے کچھ چیزیں موگا جیسے خاد یوریا پچھلے دنوں میں بہت زیادہ جہاز آئے تھے جو ہماری لوکل یوز کے لیے اس کے علاوہ گندم ابھی اس منت کے سٹارٹ پہ گندم کی سپلائی لائن آرہی ہے وہ بھی گوادر سے ہی آرہی ہے پاکستان کے اندر چیزیں یوز ہو رہی ہیں ان کے لیے جو گوادر سیٹی کی دیولمنٹ کے لیے جو میٹیریل کی ضرورت ہے وہ وہ پہ آرہ ہے لیکن ٹریڈ روڈ ابھی اکٹیو نہیں ٹھیک ہم ہم ہمارا ریل سٹیٹ کے چینل ہے لیکن میں بلکل پلین ویڈیو بنا رہا ہوں فرسٹ ہینڈ انفرمیشن جو ہوتی ہے فیوٹر کیا دیکھتے ہیں دیکھیں میں تو فیوٹر بہت بہت اچھا دیکھتا ہوں اس کی رینج میں مل جاتی ہے جو بجٹ ہے اس میں چیزیں مل جاتی ہیں آپ اگر کمپیرزن کر لیں کراچی جو اچھے ایریاز ہیں وہاں پہ تو آپ عام بندہ بندے کے لیے وہ فیزیبل ہی نہیں ہے چیز بائی کر لے لیکن کیونکہ یہ ڈویلپ ہونے والا سیٹی ہے جو جو نہیں رہتا تو اس لحاظ سے میں سمجھ ہوں کہ بہترین آنے والے پانچ سات سال میں آپ کو بہت زیادہ گئے ملے گا انشاءاللہ انام بھائی ویڈیو کافی لیندھی ہو چاہیے ہماری تو اس کا ایک سیکنڈ پارٹ بنائیں گے ابھی ہم بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ اٹیج کریں گے دیکھتے ہی ہمارا چل اللہ پیس